اللہم صل على محمد و آل محمد جیسا کہ آپ سب لوگوں کی علم میں ہے کہ ہماری گفتگو موضوع جبیرہ کے موضوع پر افتتام پذیر ہو گئی تھی چند ایک زمنی مسائل اس کے باقی سے لیکن اگر میں وہ زمنی مسائل آج بیان کرنے جاؤں تو آج کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی ارادہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آج کا موضوع آج ہی ختم کر دیا جائے اگر آپ توجہ کے ساتھ بکتگو میری سنیں تو میں سلسلہ کلام کا آغاز کر دوں دیکھئے شہرائے زندگی پر ہمارا سفر جاری ہے اور تقریبا یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سفر زندگی کا ایک عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آدھا سفر تیہ کر چکے ہیں سفر آخرت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جارے ہیں بہت طویل ایک منزل تیہ کرنی ہے اور زادہ راہ بہت تھوڑا حافظ کیا ہے اب جبکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ بھی اتنی محنتوں مشقتوں کو برداشت کر کے اور شہد تیرین اس گرمی میں آپ یہاں پر تشریف لائیں ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک جذبہ اور محرک ہے علم دین اور قرب پروردگار تو جب فیصلہ کری لیا ہے ہم نے کہ اس رہے پر آگے سے آگے بڑھنا ہے تو آخر کون سا ایسا طریقہ کار اس کیار کیا جائے کہ ہم مرضی پروردگار کو مکمل طور پر حاصل کر لیں اپنے ہم شبروں کیسے تنداب سے گزاریں کہ بس جس کے آخر میں فقط کامیابی ہی کامیابی ہو آپ کے سلیگس میں ایک ٹاپک تھا شبروز کیسے گزاریں بھو میں نے کہا کہ جیسے کہ ہم سب پیسلہ کر چکے ہیں کہ بس اب تو اس منزل پر آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی کچھ لاحے عمل ہمارے سامنے باظر نہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نیک زندگی گزاریں اسلامی حکامات کے متابق زندگی گزاریں لیکن اپنے روٹین لائف اسٹائل جو ان کا ہے اس میں کیسے ان اسلامی باتوں کو شامل کریں اس کا ایک بہت ہلکا سا خاطہ میں پھر کہہ دوں کہ ظاہر ہے کہ میں کوئی جامع پروگرام نہیں دے رہا آپ کو ایک خاطہ آپ کے سامنے ایک پیش کروں گا کہ جو دن و رات ہمارے گزر رہے ہیں اس کو کس انداز سے آپ ایسا بنائیں کہ بس سے آگے آپ کو کس نظر آنے لگے کچھ امیس کی کرن کہ بس اب اس میں کوئی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے شفر آخرت کے حوالے سے منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہے ہیں ہر گزرنے والا سیکنڈ اور لمحہ ہم کو قریب کر رہے ہیں اس منزل سے تو کیوں نہ اس تمام کے جو ہم شبر و روز ہمارے گزر رہے ہیں ان کو کس انداز سے ایسا ڈھالنے کہ بس پھر ہمیں زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہ رہے اور شعر مقدس میں سے طریقہ بتا ہے بس اس کے مطابق زندگی بسر ہو جائے اب آپ کو اس پروگرام کے اندر اپنے مطابق اپنی زندگی اپنے لائف اسٹائل کے مطابق اس میں چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گے نکالنی پڑیں گے جو بھی آپ کے سامس سے آپ کی خدمت میں پشش کرنے والوں لیکن کچھ آمال تو ایسے ہیں جو آپ کو روز انجام دینے روز کچھ آمال ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں کم سے میں ایک دفعہ بھی آپ نے کر لیا تو ذرا آپ کو اتمنان ہو جائیں کچھ آمال ایسے ہیں جو کم سے کم ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو جائیں کچھ چیزیں آپ کو ایسے کرنی ہیں جو کم سے کم ایک سال میں ایک دفعہ ہو جائیں اور کچھ آمال یقیناً ایسے بھی ہیں کہ جو پوری زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائیں جیسے کہ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے مستحبات ان سب کا ہماری روحانیت کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ فور ایگزیمپل اگر دس لاکھ مستحبات ہیں بالفرد اور آپ نے نو لاکھ اور ننانوے ہزار نو سن ننانوے مستحبات پر عمل کر لیا اور ایک رہ گیا عمل ہونے سے تو آپ کی روحانیت کے اندر وہ ایک والی کمی پھر بھی باقی رہ جائے گی تو بہنگ وہی ہے کہ آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر بہت سی چیزیں داخل کرنی ہیں جو ان میں سے آپ کی مزاج کے مطابق نہ ہوپا ان کو نکال بھی سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کچھ ایسی چیزوں کا میں آپ کو اس سے بیاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتا جا رہا ہوں کہ جو آپ کو روز انجام دینی اگر اپنی روحانیت کو آپ کو قوی کرنا ہے زیادے رہا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے سفر آخر کی تجھ تیاری کرنی ہے تو تیاری کے اندر سمجھئے کی سب چیزیں شامل ہیں جو روز آپ کو انجام دینی ہے اس کے اندر ایک چیز آپ سب سے پہلے شامل کریں دیکھئے مستحبات ہماری زندگی میں کافی زیادہ شامل ہیں یہ مجالت یہ ماتم یہ مرسیہ اور نوہج جس کی بھی کھوٹی تر پہلے آواز آ رہی تھی بہت اہم ترہین ثواب کے کاموں میں سے ایک چیز ہے لیکن جو واجبات ہیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے ایسا ہی ہے کہ آپ مستحبات کو انجام دیتی چلی گئیں اور واجبات اپنی جگہ باقی رہے خضا واجبات تو بس وہ ہوگا کہ جو کہ جیل میں جو ایک علاق دی جاتی ہے نا بس وہ لیکن جیل پھر بھی مقدر ہوتی ہے آدمی کا جگہ جزمال مختلف سہولیات موجود رہتی ہے تو برحال انسان کام ایسا کیوں کرے تو قضا واجبات کے اندر سب سے پہلی چیز خاص طور پر خواتین کے اوپر نمازیں مردوں کی نزبت کچھ زیادہ واجب رہتی ہیں بلوک کی عمر کی مدت کم ہونے کی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ مرد سے پہلے عمر کے اعتبار سے جل والو ہو جاتی ہیں اور جو افتدائی دور ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ خواتین کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو قضا نمازوں کا آپ کو اپنا ایک کم سے کم کا شیڈیول بنائیے اور روز آنا چاہے آپ فجر کی پڑھیں کوئی ایک نماز ایک دن کی نماز آدھے دن کی نماز اس طریقے سے آپ اپنے شیڈیول میں شامل کیجئے مستحبات بہتے چلے جائیں واجبات اپنی جگہ ایس ایس برقرار رہیں یہ اسلام اس کو نہ مانتا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے نہ تقاضہ کرتا ہے جب ہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز شب جو گیارہ رکھت کی نماز اگر اس کی جگہ ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں تو علماء تمام وہ مراجعہ کا فترہ ہے کہ جی ہاں اس کا ثواب زیادہ ملے گا ثواب بھی زیادہ اور اب ایک قضا واجب بھی آپ کا اپنے سر سے اُتر جائے گا تو سب سے پہلے تو چیز اچھا میں اس کے تفصیلات میں نہیں جا رہا ہے تو پوائنٹ بتا تھا آپ کو گزر رہا ہوں قضا واجبات میں سے سب سے پہلے جو نماز ہے کہ ضرور آپ کے روٹین ڈیلی جو آپ کی زندگی ہے اس میں چاہے ایک ہی قضا نماز شروعہ سے اور جیسے کہ مراجعہ نے لکھا بھی ہے اور خاص طور پر امام محمینی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سفر کا آواز کر دیا قضا واجبات اپنے اُتارنے شروع کر دیا اور اس دوران خدا نہ خاص طور پاقی ہو گئی تو آپ جو جتنی بھی قضا چیزیں آپ کی باقی رہ گئی ہیں وہ پروردگارِ عالم اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے گا لیکن اس پر آ جانا ہے آپ کو تو پہلی چیز تو ہو گئی یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو روز پڑھنی چاہیے روز کرنا چاہیے وہ ہے دعا آفیت جتنی مصیبتیں تکالیسیں پریشانیاں بلائیں آفتیں مومینین کے اوپر نازل ہوتی ہیں مولا امیر المومینین ان کے ماننے والے ہونے کی دنا پر یہ ساری پریشانیاں ان کا دفعیہ جیسے میں بہت پہلے شرائط دعا ایک دفعہ بتائی تھی غالبا شب قضر کے جو عمال تھے اس کے اندر اس میں سے ایک سی دعا قبل از بلا یعنی انتظار نہ کریں کہ مصیبتیں پریشانیاں ہیں آپ گھر جائیں اور پھر دعا کریں پہلے سے دفعیہ کر لیں تو دعا آفیت اپنی روٹین جو لائف سٹائل ہے آپ کا اس میں شامل کر لیجئے دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز اس دن کی مخصوص دعا افتہ اتوار پیر منگل بچ جمعیرات جمعہ ان سب کی مختصر تھی پانچ پانچ چھے لائن کی ایک دعا ہے جو آپ کو مل جائے گی مختلف دعاوں کی کتابوں کے اندر بھی اس دن کی مخصوص دعا یہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے کچھ آپ چیزیں اس کے اندر دیکھیں گی کچھ ذکر خدا کچھ عامال یہ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ روز کے روز انجام دیتی چلی جائیں تو بہت اس سے آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا اگلی چیز جو آپ کو یہ بھی روز کے انجام دینے والے عامال میں سے میں بتا رہا کوشش ہی کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہی یہ بھی روز آپ کو بہت کم ہی کوئی ایسا وقت رہے آپ کی زندگی میں روز و شب میں جس میں آپ وضو سے نہ محسوس اس پر عمل کر کے دیکھئے اب پھر آپ اپنے اندر وہ تبدیلی اور روحانیت یقیناً محسوس کریں گی الوضو علی الوضو نورن علی نور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا تو اس کے اندر ایک نورانیت ہے ایک اور چیز جو اس سے ہٹ کر وہ بھی روز انجام دینی ہے چاہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ وہ ہے کچھ دیر تنہائی میں غور و فکر اخرت کہ میں کیا ہوں کتنی میں نے زندگی ایسی برباد اور حضور ضائع کر دی ہے مجھے کیا کیا چیزیں انجام دینی ہیں سفر اخرت پہ مجھے کتنی طبیل سفر طے کرنا ہے میں زادی راہ کو کیسے اکھٹا کروں کیا نیک عمل کروں آدمی سوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر گئے غور و فکر کریں آپ کر کے دیکھیں پانچ منٹ دس منٹ اپنی زندگی بالکل اس میں آپ تنہا ہوں یہ مختلف چند ایک باتیں ہیں جو آپ پہلے بھی دروس میں سن چکی ہیں لیکن یہ روز کو انجام دینے والے عامال میں سے ایک اگر آپ پھر دیکھتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں کچھ فضولیات بھی بہت زیادہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں فضول گفتگو اور یہ سب چیز جس سے روحانیت میں کمی واقع ہوتی رہتی تو وہ جو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ وہ کفارہ یہ کفارہ ہے ان تمام فضول اور عام گفتگووں کا حرام گفتگو نہیں حرام گفتگو کے لئے تو آپ کو توبہ کرنے پڑے گی کسی غیبت کی ہے اور چگلی کھائی ہے کسی کی اور دیگر زبان کے جو حرام کام ہے اس میں اگر زبان کو استعمال کیے تو تو الگ مسئلہ بالکل عام اور مبا گفتگو جو ہوتی ہیں اس سے دی یہ زیورات کے مطالعے سپڑوں کے مطالعے اور فلانسیس کے مطالعے جو فضول اور عام گفتگو ہوتی ہے اس سے بھی روحانیت میں کمی واقع ہوئی تو یہ عام گفتگو اس کفارہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کی جو روحانیت میں کمی واقع ہونی تھی وہ کمی فوراں اس آیت کو پڑھنے سے پوری ہو جائے گی اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں صدقہ روز کی عام زندگی میں اس کو شامل کیجئے باقاعدہ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے اور پھر روزانہ آپ اس کو ٹک کر دی جائیں کہ آپ نے جو روز عامال انجام دینے والے عامال جو سے انجام دیئے یا نہ دیئے اس کے علاوہ کچھ مالی واجبات ہیں اچھا دیکھیں کچھ تو وہ عبادی واجبات ہیں جن میں سے میں نے صرف فقط ابھی دک ناماز کا تذکرہ کیا کچھ مالی واجبات بھی ہیں خمز جب آپ خمز کے یقیناً آپ کو پڑھا دی گئے ہوں گے اب تو خمز کے جو کچھیں مسائل ہیں کہ عام زندگی میں کسی کس طریقے سے خمز واجب ہو جاتا ہے اور زیادہ تر میرا اس و مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ عام طور پر روزانہ پانچ روپے دس روپے دو روپے تین روپے جتنے بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ نکال کے بہنوان خمز یا رد مظالم کی جو واجبات والی جو چیزیں ہیں اس کو نکال کے آپ الگ کر دیا گئے ایک ساتھ نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تردیت پر گرہ گزرے تو یہ جو چھوٹی موٹی رقومات ہیں یہ بھی آپ نکال کے بہنوانے خمز کہ پتہ نہیں مجھ پہ کیونکہ مسائل سے مکمل طور پر واقف نہیں وہ کن چیزوں پر خمز واجب ہو کن پر نہ ہو اور روز آخرت میں پھٹری جاؤں تو کیوں نہ عام زندگی میں کوئی ایسا ہے طریقہ جس سے آپ کے گردن پر مالی واجبات نہ حق ایمام حرف کے سادات اپنی گردن پر اس طریقے سے لے کر جانا اور تھی یہ سوچنا کہ آپ کوئی روحنی منزل طے کر سکیں گی بہت مشکل کام تو عام زندگی میں بھی کوشش کیجئے چاہے اور اپنے دینا پڑ جائے تو کیا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ معاملہ وہ نہ رہے کہ کچھ گردن پر چیز باقی رہ جائے اچھا اس کے علاوہ ایک چارٹ ہے وہ ہے محاسبہ نفس کا چارٹ کوشش تو کیجئے کہ وہ گناہ کہ عبیرہ کی جو سیرے سو سے قریب آپ کے صدمت میں پیش کی گئی تھی اس کو چارٹ کی صورت میں بنائیے اور دیکھئے روزانہ کہ آپ نے کتنے وہ گناہ کی محاسبہ نفس وہ چیز ہے جس کو بھی روز کرنا چاہیے دو سونے سے پہلے ایک چارٹ ہو جو آپ کی ٹیبل پر آپ کے سیرانے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں کسی بھی پہنچ نہ ہو آپ اس کو نکالیں اور روزانہ آپ نکال کر اس کو اپنے آپ کو ٹک کیجئے اور دیکھئے کہ آج کی کیا صورتحال رہی ہے پورے دن اس طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ ساجر روزانہ اپنا حضاب کتاب کرتا ہے کہ آج کیا کمائیا اور کتنا میں نے خرچ کیا بلکل اسی سے اعتبار سے آخرت کے لئے آپ نے آج کیا کمائیا ہے اور کیا آپ نے ہاتھ سے کھویا ہے گناہ کر کے تو اس کی بھی ایک فہرت آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ بھی روز کے عامال انجام دینے ہیں آپ کو ان کے اندر یہ چیز محاسبہ نوز بھی شامل اس کے علاوہ جو اسلام آپ سے روز تقضہ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن میں اضافہ کروں گا تلاوت قرآن بامائے تقضیر کوشش یہ کیجئے کہ اگر کسی پہ ادبار سے تقضیر نمونہ ہی کی کوئی جل خرید سکتی ہوں تو خرید لیجئے اور نہیں خرید سکتے اگر تو لائبریریز کے اندر دستیاب ہے آپ وہاں سے ایک ایک جنب لے کر بھی یعنی کوشش کیجئے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن معنی مطالب کو سمجھ کر تو تلاوت قرآن بامائے تقضیر یہ روز کی روٹین لائف کے اندر شامل ہونا چاہیے چاہے پانچ سے دس منٹی کیوں نہ سکتے اچھا علم دین 24 دنٹے کا انسان دن گزارے اور پھر جیسے جیسے اکثر بچارے جو گوڑے حضرات ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء جب بیان کرتے ہیں مختلف اپنے دروس میں صورتحال تو لوگ باقاعدہ اپنا سر پکڑ کر ہوتے ہیں کہ پوری زندگی بلکل فضول ہو گئی ضائع ہو گئی نمازیں ساری برباد ہو گئیں جتنی پڑی ہیں روزیں کچھ غلطیوں سے بیکار ہو گئے حج جو انہوں نے کیے وہ باطل ہو گئے صرف اس وجہ سے علم دین یعنی عمل تو انجام دے رہے تھے لیکن علم کے بغیر تو علم دین جب تک آپ صحیح طور پر حاصل نہیں کریں گی تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ بس یہاں سے مدرت سے فارغت تحتیل ہونے کے بعد سلسلہ رک جائے عام زندگی میں کم سے کم آدھے گھنٹے روز علمہ کی کچھت دستیاب ہیں کتابیں موجود ہیں مجالیس ہیں علمہ کی روزانہ ان سے قصد سیز آپ کر سکتی ہیں اور آدھے گھنٹے کم سے کم اس سے زیادہ کہ اگر بات بنے گھنٹہ کم سے کم ہو جائے تو کیا کہنا لیکن یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے روز یعنی ایک بھی جن ایسا نہ ہو کہ جو علم حاصل کرنے سے آپ کا صادی رہ جائے جس مدر سے ہی کہ حد تک اس کو محدود نہ کیجئے عام زندگی میں بھی اس کو رائز کرنا ایک نئی نیکی کم سے کم روز دیکھیں میں نے کہا تھا نا جملہ کہ آپ کو اس شہرہ پر آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جانا جب فیصلہ کر لیے کہ بس آپ آگے جانا ہے تب آپ کو آگے ہی جانا ہے ایک نئی نیکی آپ کو روز انجام دینا ہے اب آپ جتنی بھی احادیث کی کتابیں پڑھتی ہیں آپ نکالی ہوئے کون کون سی نئی نیکی مثلا اس کے اندر بیان ہو رہی ہے مثلا بہت ساری نیکی آپ کو ملیں گی کہ مثلا مومن کو مثلا شیری نہیں کھنانا یہ بھی ایک نیکی مومن سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس سے حال احوال پوچھنا اس سے مصافیہ کرنا مصافیہ میں گرم جوشی سے کام لینا وغیرہ وغیرہ یہ آپ آپ ساتھ نوٹ کرتی جائیں اور اپنی زندگی من کو ایک ایک چیز کا اضافہ کرتی جائیں ایک تو وہ ہے کہ جو روزانہ روٹین ہوئی رہی ہے آپ کی روٹین جو لائف ہے اس سے ہٹ کر بھی چیزوں کو سامل کیجئے کچھ نئی چیزوں کو ایک نئی نیکی روڑ اور اسی طریقے سے گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے وہ جو ہم نے پیش کیے تھے پرانوں حدیث حدیث کہتے ہیں تمام تذکروں کا یا اخوال علماء اندر ان کا تذکرہ ہے تو ان میں سے ظاہر ہے کہ جب تک گناہ آپ کے ساتھ لگے رہے ہیں جب تک ان سے پیشا نہیں چھوٹے گا کچھ تو میں نے اس وقت بتائی تھی اور آج اس میں اضافہ میں اور کر دوں ایک نئی چیز کا وہ یہ ہے کہ جو آئے تذکرہ بار بار پڑھتی ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَانْكُمْ وَرِجْتَ أَهْلَ الْوَيْسِ وَيُتَخْخِرَكُمْ تَتْفِيرًا کچھ پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کے لئے کہا ہے کہ خدا تم سے رجب کو دور کر دے گا یعنی ہر بری بات ہر گنگی ہر برائی اس سے پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کو دور رکھا علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس آیت تذہیر کو آپ اپنے لئے پڑھتی رہیں بار بار تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی تمام برائیوں سے الگ ہو جائیں گے یہ اپنی زندگی میں صرف یہ آیت تذہیر یہ بار بار اس نیت سے کہ میں گناہوں سے دور ہوتی چلی جاؤں اس کو اپنی زندگی میں رائز کرنے کی کوشش کیجئے اچھے دیکھیں مسئلہ ایک گناہوں کے اندر یہ ہوتا ہے اور آپ نے بھی اس کا کیا ہوگا مشاہدہ اپنی زندگی میں کہ عظم آپ نے اثر کیا ہوگا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گی لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں یہ جو عظم ہونے کے بعد یہ جو مصمم نہیں ہو پاتا ہے یا کامل ارادہ ہم نے کر لیا اور دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دو روز کے اندر پھر ہوئی گناہ ہم سے ہو گیا اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے جو امام خمینی نے اپنے استاذ کے ریفرنس سے بیان کی امام خمینی نے چہلے حدیث غالباً پہلی حدیث کے اندر جو ایک حدیث کی شرعہ لکھی ہے اس میں اپنے ایک استاذ کے ریفرنس سے بیان کیا ہے کہ میرے استاذ کہا کرتے تھے عرفانیات کے استاذ کہ سب سے زیادہ چیز جو انسانی عظم کو ناکارہ کر دیتی ہے لیکن کسی بات کا وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے زیادہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز کوئی بھی گانے اور موشیقی سے بڑھ کرنے ہیں تو جب تک یہ آپ کے گھروں کے ٹی ویوں سے یہ صدایں بلند ہوتی رہیں گی چاہے آپ کا ان کو سننے کا برہرہ ارادہ نہ بھی ہو لیکن ایک مسلسل ٹی وی کھلا گورس میں سے گانے بجانے کی اس طریقے سے آوازیں نکل رہی ہیں تو جب تک کہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہیں گی یہ ارادے کو کمزور کرتی جائیں گی جیسے ایسے ہی ہے کہ چاہے آپ کا ارادہ نہ ہو لیکن آپ منیورس میں اگر سفر کرنے ہیں بیٹھ کے اور کچھ اس قسم میں گانے بجا جا رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آثار تکلیفی تو نہیں ہوتے البتہ آثار وضعی ہوں گے یعنی گناہوں یہ جو گانہ سننے کے جو دنیا میں نقصان آتے ہیں یہ برداشت کرنے پڑیں گے تو انسانی ارادہ جو سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس چیز سے وہ یہی گانے اور موسیقی تو یہ جو گناہ ہم سے بار بار ہو جاتی ہے عزب مسمم ہم سے نہیں ہو پاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہی ہے کوشش کیجئے کہ گھروں میں کسی طریقہ سے اس چیز کو نکالنے کی اور کم کرنے ہی کوشش کرنا اچھا یہ تو میں نے ریج و روزانہ کے انجام دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے میں نے چند ایک کا تذکرہ کیا اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہفتے میں ایک دو مرتبہ ہو جانے چاہیے مثلا ہم میں سے ایک چیز ہے قضا روزے اور اگر کسی پر قضا روزے نہیں ہیں تو سبحان اللہ بہت بھی بہتر بات ہیں تو وہ مستحبی روزہ رکھیں اور ان دو دن جس کا اسلام بھی تک قضا کرتا ہے وہ پیر اور جمعیرات پیر اور جمعیرات کے دن کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں دو دن تو روزے سے رہیں قضا روزے باقی ہیں تو وہ جو قضا ماجبات اتارنے کی جو سکین ہے اس کے مطابق آپ روزانہ ہفتے میں ہفتے میں کم سے کم دو دن تو آپ روزہ رکھیں ورنہ ہفتے میں ایک دن ہی سجد اچھا کچھ عامال ایسے ہیں اچھا اس میں آپ ایٹ کر دی جائیں گے اپنے مطابق چیزیں میں نے تو ایک اشارہ کر دیا کہ کم سے کم جیسے روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ روزانہ نہیں رکھ سکتی روزانہ کے انجام دینے والے عامال میں اس کو لکھوانا نہیں جا سکتا ہفتے میں کم سے کم ایک یا دو روز کچھ عامال ایسے ہیں جو مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ ہو جانے چاہیے اچھا ایک تو ہر مہینے کے شروع ہونے کے لئے ایک دعا وہ بھی آپ کو دعاوں کے کتابوں میں مل جائے گی کہ جناب محرم کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلی تاریخ کے دعا یا سفر کا آغاز ہو رہا ہے یا ربیل اول کا آغاز ہو رہا ہے ایک تو ہر مہینے کی ایک دعا ہے مفتوز اس کو بھی بڑھیں اچھا کچھ کوشش یہ کریں مہینے میں ایک مرتبہ ہی سہی کسی مسجد میں امام بارگاہ میں یا کسی مدرسے میں بھی اپنی حضر توفیت کچھ میں کچھ آپ ضرور انفراف کریں اپنے مال پچ پچاس روپے سہی سو روپے سہی تاکہ کچھ سواب جاریہ جو مستقل آپ کا بینک ایک آنٹ جو کھولا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا وہ والا سلسلہ آپ جاری رکھیں اپنے مطابق جتنا بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے لیکن کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو یہ ہو جانا چاہیے اچھا بہت سے عمل ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہو جانے چاہیے خاص طور پر شاید کہ شہید دست غیب شیرازی نے یا آیت اللہ مظاہری نے ان دو میں سے مجھے یاد نہیں آرہا کہ کس نے یہ بات لکھی ہے کہا کہ سال میں کم سے کم جو عمل انجام مومنین کو دونے چاہیے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کسی ایک مومن یا مومنہ کی شادی کروا دینا یا اس کے لئے بھاگ دور کرنا یہ آپ کا ایک قیم ہونا چاہیے کم سے کم ایک سال میں ایک مرتبہ اچھا کچھ علماء نے کہا کہ جو قرآن کا ایک حق ہے ایک سال میں وہ کہ کم سے کم اس کو دو مرتبہ ختم کیا جائے دو مرتبہ اچھا اگر کوشش کریں کہ بمائے ترجمہ و تفسیر کے تاکہ سمجھ کے بھی تو پڑھیں نا کہ کچھ مزہ بھی آئے کہ اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں انسان اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں یا جو سال میں کم سے کم ایک دفعہ بھائی کہا جاتا ہے کہ زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائے وہ ہے نمازِ جعفرِ صحیح بہت سے لوگ تو ایسے مومنین ہیں جو روز بھی اس کو پڑھتے ہیں لیکن بہرحال اب آپ خود ہی چارٹ بنائیے کہ کون سی کس طرف آپ کی طرف میں طبیعت زیادہ راغب ہوتی کیونکہ طبیعتیں اس سلسلے مختلف ہیں اور پروردگار عالم کی طرف پہنچنے کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں رفتے ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی رفتے سے پروردگار کی طرف جائیں مختلف طریق ہیں کسی نے مثلا علم دین کو پکڑ لیا اس کے ذریعے بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے کچھ نے خدمات خلق کو لیا کچھ نے رفعہ عام کے کام لیے کسی نے کوئی کام لیا کچھ نے دعا اور ذکر ہی کو پکڑ لیا تو بہرحال مختلف طریقے ہیں پروردگار عالم تک پہنچنے کی لیکن کوہش کریں کہ سب کا احاطہ کر لیں تو کسی نہ کسی راستہ تو آپ کو ایسا ملے گا جس سے پروردگار عالم تک پہنچا جا سکتا ہے اچھا کچھ تو یہ تو ہیں میں نے چیزیں ایسی بتائیں کہ جو روز آپ کو انجام دینی چاہیے کچھ ہفتے وار کچھ مہینے وار کچھ ایک سال میں کچھ زندگی میں بھی ایک مرتبہ اچھا کچھ اہم اقدامات آپ کو گھر میں بھی کر لینے چاہیے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوشش کریں یہ جو آپ کو یہاں سے بھی کتابیں ملتی ہیں آپ کی پہلے سے بھی کچھ کتابیں اپنے پاس ہوں گی مطالعے کے لیے ان کتابوں کو آپ ایسا گھر کے اندر ڈسٹیبویٹ کرنے کے تقریمہ ہر جگہ نظر آئیں گھر میں رہنے والے افراد کی پہنچ بھی ان تک رہے اور کوئی مہمان بھی آنے والا ہے تو ان تک اس کی بھی پہنچ سو سکتے ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں سرحانے جس جگہ اخبار رکھے جاتے ہیں وہاں ہر جگہ ہی ہونی چاہیے یہ جو بے رغبتی کتابوں سے اس حد تک بڑھ گئی ہے اور لوگ بالکل بھی اس طرف راغب نہیں رہے مطالعے کی بلکہ دینی کتابوں کے مطالعے تب یہ ہے ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس میں لینگویج بڑی مشکل ہوتی جو ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھنے کی وجہ نہ سمجھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا مطالعے کا شوق نہیں رہا بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ ہمارے لئے نئے ہوتے ہیں لیکن بار بار کثرت مطالعے کے باعث وہ زبان کی مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہمیشہ کتاب کو بند کر کے رکھ دینا کے بہت مشکل ہے تو یہ بڑی خرار بات ہے کوشش کریں کہ لوگوں میں پڑھنے کا شہود دوبارہ بے گار سکے اچھا ایک اور چیز جو علماء نے خاص طور پر کہی ہے کہ گھر میں تاکہ جو بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس دین آنے کے لئے آئمہ معصومین کے جو آئیامِ ولادت ہے اس میں کم سے کم ایک شیرینی مٹھائے یا کوئی ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ آج امام کی ولادت کا روز ایک خوشی کسی کیفیت گھر کے اندر بچوں کو پتہ چلے کہ ہاں کوئی کچھ خصوصی دن ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایسی ترقیب میں گھر میں کرنی پڑھیں گی جس سے خود بخود بھی تربیت ہوتی رہتی تو ایک تو چیز یہ ہے دوسرا ایک اور چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے سفر آخرت کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے وہ ہے وشیت نامے کی تیاری آپ کے کورس سلیبت میں ایک چیز شامل تھی آپ پتہ نہیں کہ وہ کبر ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہو پاہی تو شاید اب اتنا وقت کم رہ گیا ہے کہ شاید وہ نہ ہو سکے تو کسی اگلے کورس میں اس کو شامل کرنی کو اس کی رنگ کریں گے وہ ہے وشیت نامہ کیسے لکھا جائے وشیت نامے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ میری فلان جائداد اور فلان چیز وہ اس کو دے دی جائے اس کو دے دی جائے یہ وشیت نامے کے مطالب سے فلور کانسٹ یہ وشیت نامہ کیسے لکھا جائے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ خود اعتقاضہ کرتا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی چیزیں اہم اقدامات میں سے تیاری کے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے اچھا پھر ہاں وہی میں نے کہا نا کہ اس کے لئے واقعی ایک کلاس چاہیے اور کوشش کریں گے کہ اگر یہ ابھی تک کسی نے نہیں بیان کیا ہے تو آئندہ کسی اس میں آ جائے درس میں اچھا اب میں یہ تو میں نے کچھ ایک امومہ دوسریم کی سوڑی بہت گفت ہو گئی اب دیکھیں صبح کا جو آغاز ہوتا ہے یعنی آپ ایک دن مثال کے طور پر کل سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں ایسی کیسا پورا دن ایسے گزاروں کے جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو جائے تو گھر ہے کہ جس وقت انسان کی صبح کو آنکھ کھلتی ہے یعنی جب وہ انسان نیند سے بیدار ہوتا اس وقت بس اس وقت سے اس کا دن شروع ہو جاتا ہے اب میں ایک آپ کے سامنے خاکہ پیش کروں گا کہ بس آنکھ آپ کی کھل رہی صبح اب وہ کیا ایسی چیزیں آپ کرتی چلی جائیے اور بلکل جب انسان کی صبح آنکھ کھلی اور اس کے بعد رات کو سوتے بعد جب آنکھ بند ہوگی اس پورے دن میں تو اب ہم مثال کے طور پر آغاز کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی اچھا دیکھیں کچھ تو اس کے اندر بہت ہی چھوٹی دعائیں کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ کھلے آپ عادت بنانے کے ایک دعا آپ کی زبان پر ہو اور وہ حدیت شیعہ جو آپ کو غالباً مل بھی چکی ہے کتاب ہاں ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو لائبریری مل جائے گی اگر پرانی والی حدیت شیعہ ہے تو اس کا تو صفحہ چار سو پچھستر ہے جس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور اگر نئی حدیت شیعہ بھی تو آخری کے دس سے بارہ ورکوں کے اندر آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ کو وہ دعا آدھی لائن کی ایک لائن کی لا الہ الا اللہ سے وہ دعا شروع ہوتی لا الہ الا اللہ حلیم القرم اس سے وہ دعا شروع ہوتی ہے بس وہ جیسے آپ کی آنکھ کھلے آغاز ہی اس دعا سے آپ کر لیجئے بس انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے پورا دن کیسا برکت شاکر گزرے گا اچھا اس کے اندر میں تھوڑی سی تفصیلوں میں زیادہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھلے تو آپ یہ دعا پڑھتی ہوئی اٹھیں اور جس وقت آپ اٹھ کر بیٹھیں تو صرف فلان دعا پڑھ ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں ایک حضبیہ ربوں سے بھی ایک دعا شروع ہوتی حضبیہ ربوں من المربوبینہ والی نہیں وہ جو آپ اکثر تاقیبات اس کے اندر پڑھتی ہیں حضبیہ ربوں سے بہت دعا شروع ہوتی ہیں وہ جو نیند کے بعد اٹھتا ہے جب انسان اچھا پھر ظاہر ہے کہ جب صبح کا آغاز ہو گیا تو کوشش کیجئے کہ اس دن کی ایک جو مخصوص دعا ہفتہ اتبار تیر جیسے میں نے کہا آٹھ دیس لائن کی دعا ہو جو اس دن کی ہے اور ضرور نہیں کہ ایک دم آگ کھلتے ہی پڑیں آپ جب نماز ہو اچھا پھر دن کا آغاز صدقے سے کریں صدقے کے اگر حاکم شرعہ کی اجازت سے آپ کا صندوق کی موجود ہے کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس میں سے وہ جو میں مسائل بتا چکا ہوں صدقے کے اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ نکال دیجئے دن کا آغاز صدقے سے کریں پس اس کے بعد دن میں جتنی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آلام مصائب جو آنے تھے اس سب انشاءاللہ ٹل جائیں گے اور آغاز ہی آپ نے اس حکم اسلامی سے کیا اچھا پھر اچھا اس صدقہ جو آپ دیں گی اس میں تمام نیتیں آپ شامل کر سکتی ہیں صدقہ ایک ہی عمل ہے جو کیا جائے گا لیکن نیتیں کتنی آپ آپ اپنے لئے اپنے رشتداروں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے دوست اہباب کے لئے امام زمانہ کے لئے اپنے گناہوں سے بچنے کے لئے سارے نیتیں آپ اس حدیث کے اندر کر سکتی ہیں سارے فائدے آپ کو صرف ایک ہی اس چوانی ڈالنے سے حاصل ہو جائیں گے جو کہ آپ جتنی کی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو حدیث کا نکال نہیں ہے اچھا پھر ایک اور وہ جو مولا کائنات سے مروی ایک حدیث میں آپ کے حدمت میں پیش کی تھی جو شخص بھی روزانہ صبح کے بعد سورہ توحید اور انہ انزلنہوں کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیونہ لگا ہے اس سے کوئی گرہ نہ کروا سکے گا تو یہ بھی روزانہ کے صبح کے عمال کے اندر یہ چیز شامل ہے اچھا پھر اس کے بعد نماز فجر جو عام درین فریضہ ہے وہ آپ کو انجام دینا ہے اور نماز فجر کی طاقیبات میں خاص طور پر تذبیح جناب فاطمہ تزہرہ کو فراموش نہ کیجئے گا اور فراموش کوئی کرتا بھی نہیں ہے مومن لیکن ایک خاص چیز جو ہمارے اصطاد محترم نے بلکل بلکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی مولانا سادت حسن ساتھ ربلا نے کہ ابھی جتنی بھی ٹارگیٹ کلنگز کراچی کے اندر ہوئے ہیں ان میں صاحبانیں پرفیکٹ کلنگز نے ان کو آ کر ہٹ کیا تھا اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن پھر بھی بچ گئے تو جب ان سے باقیدہ پوچھا گیا ذاتی تحصیت کی گئی تو تقریبا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے غرض سے تسبیح جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو پڑھا کر دے تو اس تسبیح کو خاص طور پر اس نیت سے انجام دینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ بات بتائی کہ یہ بہت ہی اہم ترین عمل ہے جو کہ آج کل کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی بہت شرط ہے کہ اس کو بڑے دلی اعتقاد کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے اچھا صبح کے وقت تک خاص عمل جو ہے وہ استقصار بھی وہاں خاص عمل ہے وقت سہر توبہ کرنا اپنے گناہوں بس پروردگار علم تیار بیٹھا ہے کہ فجر کے وقت یا سہر کے وقت کوئی شخص اٹھے اور پروردگار علم سے توبہ طلب کرے اور اس کی توبہ کو وہ خبول کرنے تو یہ بھی اپنے روزانہ جو فجر کے عمال ہیں ان میں سے بھی آپ کو انجام دینی ہے اچھا جو رسک کے سلسلے میں جتنی پریشانی ہے آج کل اچھا آپ دیکھتی بھی نا آپ مختلف دعاوں کے ایک ترجمہ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر دعاوں کے اندر حفاظت ہماری جتنی بھی مکتب فکر کی دعائیں ان میں زیادہ تر حفاظت اور زیادہ تر رسک کے سلسلے میں دعائیں کیونکہ معلوم تھا اسلام کو بھی اور شعرے کو بھی کہ یہ ایسی شخصیات کے ماننے والے ہیں کہ ان کی دشمن ہوگی کیونکہ کسرت بہت ہوگی اور ان کو رسک کی بھی بہت تنگیر پریشانی ہمیشہ رہے گی اس دشمنی کی بنا پر جو عمیر المومنین کی وجہ سے لوگوں میں پائی جاتی تو ہمیشہ آپ کو ہماری دعاؤں جتنی بھی ہیں اس کے اندر ضرور رسک اور اور یہ جان کی افاظت کی چیزیں سب سے زیادہ ملیں گے تو رسک میں اضافے کے لیے وہ جو آپ کو طریقہ عمر اور رسک بڑھانے کے بتائے گئے تھے اور انشاءاللہ جنزیز کا کتابچہ بھی شپکر آنے والا ہے تو وہ آپ اپنے پاس رکھیے گا اس میں تفصیل تھے ان چیزوں پر روشنگ ڈالی گئی اچھا اس میں خاص طرف آیت القرسی اور سورة توحید ہر نماز کے بعد یہ بہت مجرب ہے اور ایک اور عمل خاص طرف جو علماء نے بتایا ہے وہ پروردگار کا ایک نام ہے یا نافع ہو اس کی کوئی خاص عدد مقرر نہیں ہے کہ اس کو آپ کو کتنا پڑھیں بس جب بھی یاد آتا رہے جو بھی شخص رسک تنگی میں مبتلا ہو جو شخص اپنا بزنس سیٹ کرنے والا ہو یا بزنس اس کا سیٹ نہ ہو پا رہا ہو یا ملازمت کو کوئی خطرہ درپیش ہو وہ ضرور اس خدا پروردگار عالم کے نام کو اپنے وردے زبا رکھیں جتنا بھی زیادہ اس کو پڑھ سکتا ہو پڑے یا نافع ہو تو کچھ ہی عرصے میں دیکھے گا جی جی فے کے نیجے زیر اور آئین کے اوپر پیش یا نافع ہو اے نفع دینے والے یہ کفرت سے جو بھی اس کو پڑھے گا پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے سر تک ایک تبدیلی اس کی پریشانی کے اندر کیسے ناپ ہوتی اچھا آپ دیکھیں یہ تو ہوگی ہے صبح کا آواز اب میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں آپ جس میں خود شامل کیجئے گا اپنے مطابق بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو بہت سی لوگ دعائیں پڑھنے کے طرح شوق نہیں ہوتے تو وہ نہ بھی پڑھیں اس کو لیکن اس میں سے کوشش کیجئے کہ یہ عام زندگی میں چلتے پھٹتے بھی ہو جائیں نا ضرور نہیں کہ آپ ہر اور چیز ایک مسلح کے بار بیٹھی کر انجام نہیں نہیں فائدے تو آپ کو یقیناً ترجمہ کے سارے حفل ہو جائیں گے لیکن جو خود زبان عرب کے اندر جو پڑھنے کا ایک ثواب ہے وہ بالکل ایک الگ جی طریقہ سے قرآن کی جو آیتیں یا سورے آپ کو زبانی یاد ہیں ان کا اپنی جگہ ثواب ہے لیکن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو وہ بہرحال اتنا حصہ ضرور کم ہو جائے گا اگر آپ نے وہ عربی نہ پڑھیں لیکن عربی بھی پڑھیں کوئی اتنا ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں مستصر صحیح قلیل عمل ہے لیکن ذرا کانکریٹ جو نیادوں کے پر اگر وہ ہو اور عمل کی نیت سے پڑھا جائے اور سوچ سمجھ کی ہو تو وہ زیادہ ثواب دلوائے گا اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کے بعد خیر ابھی میں بہت سے چیزیں ہضف کر رہا ہوں کہ ناشتہ کیسے ہونا چاہیے آپ کا اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو نکلنا ہے گھر سے یا تو ملازمت کے لیے نکلنا ہے یا اگر مرض حضرات ہیں انہیں اپنے کاروار کے لیے نکلنا ہے یا طالب علم ہیں تو ان کو اپنے سکول اور کالوجز کے لیے نکلنا ہے گھر سے برحال نکلنا ہے تو ایک تو چلیں وہ آغاز آپ نے اگر صدقے سے صدقہ کر دیا تھا تو اب بھی کافی ہو جائے گا ورنہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور صدقہ دیں گھر سے نکلنے سے پہلے چاروں قل پڑھ کر نکلیں اپنے اوپر اور اکثر روایتوں کے اندھا تو دت مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر نکلیں یا مثلا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سورہ توحید دم کر کے نکلیں سواری کے بعد بیٹھتے ہو جو آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ بیٹھتے ہو ضرور اس دعا کو پڑھیں اچھا سفر جو بھی کئیسی جگہ آپ کو جانا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ بس میں وین میں گاڑی میں جو آپ کو درکار ہوتے ہیں اس ٹائم کو بھی ضائع نہ کریں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں مثلا ذکر خدا ہو سکتا تسبیح کا پوری دروت کی پڑھ سکتی ہیں اس دوران ذکر خدا کر سکتی ہیں یہی یا نافع ہو پروردگار کے ناموں میں سے یا لطیف ہو ہے سارے مشکلات اور پریشانیت دور کرنے کے لئے وہ بھی بہت مجرب ہے تو بھی ایسی چیز یہ دروت کی ایک تسبیح یہ آپ پڑھ سکتی ہیں دوران سفر اچھا اب جس وقت انسان جا رہا ہے اپنے منزل کی طرف بس میں گاڑی میں بیٹھ کر تو علماء نے کیس کہی ہے کہ سفر کے دوران جتنے بھی مناظر آپ کی آنکھوں سے گزریں گے ان سب کو نگاہ عبرت سے دیکھتی جائیں اور یہ سوچئے کہ جب میں نہیں تھی تب بھی یہ مناظر تھے اور اب میرے مرنے کے بعد میں نہ رہوں گی اور لوگ ایسی چلتے پھرتے نظر آئیں گے تو کیوں نہ میں اس جگہ کو آباد کروں جہاں ہم اس کو ہمیشہ رہنا ہے ہر چیز کے اندر نگاہ عبرت کسی بھی جگہ اگر آپ پکنک پہ بھی کہیں جاتی ہیں کسی بھی خوشی کو کوئی بہت بڑے خوشی آپ نہ سمجھیں اول تو یہ جتنی خوشیاں ہماری زندگی میں ہیں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں خوشیاں ہی نہیں یہ صرف فقط تکلیف رفع ہوتی مثلا بیٹا بہت عرصے ماں سے جودہ تھا اب وہ ملاقات ہو رہی ہے گمشورہ بچہ مل گیا ہے تو وہ جو ماں کو خوشی ہوتی وہ خوشی نہیں وہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو جو بچے کی گم ہونے سے ہوئی شدید آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتی ہیں بڑی فرحت آپ کو ملتی یہ خوشی نہیں ملی یہ لذت آپ کو نہیں ملی یہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو پیاس کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے یا بھوک کا بھی ایسی معاملہ ہے اور دیگر خوشیوں کا بھی تو یہاں کی کوئی خوشی تو خوشی ہی نہیں ہے یہاں کی کوئی لذت لذت ہی نہیں ہے وہ سب عالم آخرت کے مقصود ہیں تو کیونہ اس جگہ کو انسان آباد کرے جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے تو اس سفر کے دوران بھی مسلسل نگاہ عبرت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھا علامہ نے ایک چیز اور کہی ہے کہ جب بھی آپ کبھی گھر سے باہر نکلیں تو دو تین چیزوں امور کا احتمام کر کے نکلیں ایک تو عمر وہی ہے جو میں نے بہت پہلے جب گفتگو ہوئی تھی ہماری نگاہ ڈالنے کے مسائل پر اس وقت میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی انسان گھر سے نکلے تو علامہ کے جملہ ہے تو سقیل آج کی گفتگو میں کوئی سقیل لفظ استعمال نہیں وہاں لیں گے پھر آگیا وہ کہ فقط آدم نظر ہی کافی نہیں بلکہ قصد آدم نظر بھی ضروری حالی یہ نہ سوچیں کہ بس میں نامحرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالوں گا یا نہ ڈالوں گی گھر سے قصد کر کے نکلیں حالی آدم نظر کافی نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت قصد آدم نظر ضروری اور پھر جب آپ بھر لوٹ کر واپس آئیں تو دیکھیں کہ اس پر کتنا ملہور دوسری چیز کہ یہ گھر سے آپ کو دروازے کے پاس سوڑی در کے لئے رک جائی اور اہد کر کے نکلی دل میں کہ میں جھوٹ غیبت الزام تراشی عیب جوئی اور فضول فہش اور برہودہ گفتگو سے باز رہوں گی جس جگہ بھی جا رہے ہیں سکول میں کالج میں نوکر کی جگہ پر بزنس یا کاروبار کے لئے اور پھر آگر دیکھیں گھر میں کہ اس چیزوں پر آپ نے کتنا ملتے ہیں دیکھیں جب تک یہ چیزیں عمل کی صورت میں آپ لائیں گے پتہ آپ سب کو ہیں معلوم سب آپ کو ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونے چاہیں لیکن جب تک باز آفتہ پلین کی صورت میں ان کے پر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ آخر بھی اس کے عمل ہوگا گب عمر تیزی سے گزر رہی ہے میں نے کہا نا کہ شیطان تاک میں بیٹا ہوا ہے مالکل موت ہمارا انتظار کر رہا ہے سفر آخرت بہت قریب آ چکا پھر بھی انسان غافل رہے خیر تو یہ حالت سفر اچھا پھر جس جگہ آپ روزگار کی جگہ پر یا مثلا جس جگہ نوکری کر رہی ہیں اس جگہ پر یا مثلا تعلیم کی جگہ پر یا کسی بھی جگہ جہاں آپ پہنچ گئیں خاص طور پر وہ افراد کے جو ملازمہ کی کاروبار کے لئے نکلتے ہیں ان کے لئے تو خاص طور پر کہ وہ اس روزگار کی جگہ پر جا کر سورے واقعہ پڑھیں سورے واقعہ اور آیت الکرسی اور وہاں بھی کوشش یہ کریں کہ فضول لاغو گفتگو فہنش کلامی اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں جائیں اور اچھا جب پھر اچھا اس کے اندر اور بھی چیزیں آ سکتیں وہ آپ اپنے مزاج کے مطابق شامل کر کے دیکھئے گا دیکھیں ٹائم منیجمنٹ ایک بہت ایک ایسی چیز ہے جس پر ویسٹرن کنٹریزوں بہت کتابیں لکھی لیں دن ہر ایک کے پاس وہی چوبیز گھنٹے لیکن بہت سے لوگ انہی چوبیز گھنٹوں کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں بہت جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی ٹائم سب کے پاس بلکل برابر تو ٹائم منیجمنٹ اس کو منیج پیسے کریں یہ بہت بڑا فن ہے اور آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ٹائم یہ دیکھیں کہ اس میں جو نکاسی کے ذریعے ہیں وقت کو ضائع کرنے والے یہ جو پانی رس رہا ہے ان پائپوں سے وہ کون کون سی جگہ وہ بہلے آپ کو بند کرنے پڑیں گے تو پہلے آپ دیکھیں یہ جو وقت آپ ضائع کر رہی ہیں ضائع ان معنی میں تو سفر کری رہی ہیں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ آپ کو منزل پہنچنے میں لگے گا پھر واپس آنے میں لگے گا کہ اس کو بھی ضائع کیوں کیا جائے اس میں اس کو یوٹلائز کی تھی اچھا جس وقت واپس آپ گھر پہنچ جائیں تو دروازے پر سورہ قل ہو اللہ آہد پڑھتی ہوئی داخل یہ رفت کی چابیوں میں سے ایک چابی سورہ توحید گھر کے دروازے پر پہنچ کر پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا اور گھر میں آنے کے بعد اہل خانہ کو سلام کرنا یہ بھی بہت مجرب رفت بڑھانے والے نصفوں میں سے اور اگر گھر میں کوئی نا بھی موجود ہو تو خود انسان اپنے آپ کو سلام کر رہی یہاں تک ہے روایت ہو خیر اس کے بعد زہرہ کے گھر میں وہی میں نے کہا کہ آپ کو روزانہ پڑھنا بھی ہے مطالعہ بھی کرنا ہے تو مطالعہ کرنے سے پہلے بھی کوئی بھی چیز آپ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ آپ کو اس مطالعہ پر عمل کرنے کی توپیب نصیب ایک تو چیز یہ ہے اچھا دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ جب مطالعہ آپ نے کر لیا تو دو تین چیزیں آپ کو اپنے اندر چیک کرنے پڑیں کہ آپ کے امان اور تقوے میں کتنا اضافہ ہوا گناہوں سے دور ہونے کا جذبہ کت قدر بیدار ہوا ہے اور اس مطالعہ کے نتیجے میں اس مطالعہ پر عمل کر لیے آپ نے کیا اقدام کرنے کا سوچا اگر آپ نے صرف فقط پڑا اس کے بعد کتاب بند کر کے تک دیا اور اس کے بعد چلتے بنی وہاں سے تو اس کا کوئی نتیجہ کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائی گیا تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امان اور تقوے میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے اس مطالعہ کے نتیجے میں گناہوں سے دوری کا کتنا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا اس مطالعہ پر عمل کرنے کے لیے آپ نے کیا پروگرام چاٹ آؤٹ کیا پھر اس کے بعد آپ کو نمازیں پڑھنا ہے نماز میں بھی نماز کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ روح جائیں اور دیکھیں کہ اس سے پہلے والی جو نماز آپ نے پڑھی تھی اس سے اور اس نماز کے درمین کو گناہ تو انجام نہیں دیا ہے اگر گناہ آپ نے انجام دیا ہے تو اس کی سب سے پہلے توبہ ہے حقیقی انجام دیں توبہ کریں اور اس کے بعد ازمیں مسمم کریں کہ اب ناکھ بھی اس گناہ کو انجام دوں گے اور پھر نماز میں مجھگول ہوں اور اگر کوئی گناہ آپ نے انجام نہیں دیا پہلی نماز سے لے کر اب تک تو شکر پروردگار انجام دیں اگر تم شکر کروکے تو پروردگار اور اضافہ کر دے گا تو جو آپ نے شکر کیا ہے کہ پروردگار شکر ہے کہ میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا تو اس میں مزید اضافہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچی رہیں اچھا پھر اس کے بعد نماز اب نماز کے موضوع پر ایک پورا ایک ہمارا ایک لیکچر ہونے بھی والا ہے شاید کہ اگلہ ہی ہو جائے ہو کہ اصل میں نماز پڑھی کیسے جانے چاہیے ہو کیونکہ اس سے ذرا ہٹ کر وہ چیز ہوگی اچھا اب دیکھئے پس پانچ منٹ رائے گئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ یہاں مجلس کا پروگرام بھی ہے بس میں اس کو فتن کروں سوتے وقت آپ نے پورا دنیں گزار لیا اب بہت سی چیزیں میں نے اس میں حضرت کر دیں وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ اگر ایڈوانس کوئی کورس ہوا تو اس میں مزید جامعہ پروگرام کے ساتھ آپ کی صدمت میں اب کر دوں گا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے حتیٰ کہ اوقات فراغہ تمہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی پورا پروگرام اچھا پھر سوتے وقت کے آمال دیکھیں سو جس وقت آپ لیٹ گئیں اب ارادہ ہے سونے کا سونے سب سے پہلے بات تو یہ بات یاد رکھئے کہ سونے کو کچھ خودارہ کم کرنے نو نو گھنٹے دس گھنٹے گارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے میں نے لوگوں کو سوتے دیکھا ہے کہ تقریباً آدھی زندگی سو کر بجا رہا ہے سونے کے وقت تو کچھ کم کر دیجئے مثلاً اگر آپ آٹھ گھنٹے سوتیوں ساڑھے ساتھ گھنٹے کر دیں کچھ کم کر دیجئے امام خمینی کی زندگی کی میں نے حوالہ دیا تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس تک تو نہیں پہنچ سکتا نہ ہم مشورہ دوں گا کہ آپ چار گھنٹے سویں لیکن فقط تین سے چار گھنٹے کی نینٹی ہیں رات بارہ بجے سوتے تھے اور تین بجے بیدار ہو جاتے تھے رسول خدا کی زندگی میں ہموں کو ملتا ہے کہ رسول ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاپتے تھے اس کا پھر عبادت خدا شروع کر دیتے تھے صرف سو جاتے تھے پھر تھوڑی در بعد اس کا پھر عبادت خدا شروع ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو عمل کو انجام دے سکی رسول ہی کے لئے تازگار ہے لیکن بہرحال کہ ہر شخص جو بھی گھر کے اندر موجود ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ رسول کو ہمیشہ کہ رسول کچھ نہ کچھ عبادت خدا انجام دے رہے ہیں رات کے وقت میں تو کچھ تو سونے کے وقت کو کم کر دی سونے سے پہلے ایک دن کا آغاز آپ نے ستکے سے کیا تھا اور ایک دن کا افتتام دی ستکے پہ صدقہ وضو کر کے سوئیے اور طوبہ کر کے سوئیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے بہت چی روایتوں میں یہ ہے کہ روح کو پرواز کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ انسان جاکتا ہے تو روح دوبارہ سے جسم میں آتی ہے اور اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں انجھ نے پروردگار جن کی روح کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے بس کہنے اب ان کا باق ختم ہو گیا یہ وہ یعنی اگر آپ کا انتقال توبہ کے اوپر ہو یعنی سوچے ہوں ضرور توبہ کریں تو اگر انسان اس کے بعد نہ بھی بیدار ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ توبہ کر کے وہ سوئے ہیں شکر پروردگار کو انجام دیں کہ جس نے مجھ کو نعمت دین تھی ان کا تیرا لاکھ لاکھ شکر اچھا پھر اس کے بعد سونے سے پہلے ایک چیز کی بڑی تاقید ہے کہ نماز شب کے اٹھنے کے لیے اور نماز فجر کے وقت اٹھنے کے لیے پران کی ایک آیت پڑھیں تو اگر یہ اگر کوئی آیت پڑھنے تو اتنی مجرد ہے کہ چاہے کتنی ہی کم دیر کے لیے وہ کیوں نہ سوئے مطلب رات کے دو بجے بھی اگر آپ سونے اور فجر کو معلوم ہے کہ اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو لوگوں نے تجربہ کر کے دکھا ہے سورہ کہت کی آخری آیت قول اننا ماانا بشروں مسلکوں یوہا الائیو یہ آپ سورہ کہت کی آخری آیت یہ ضرور آپ اگر اپنی عادت جال لیں گی پڑھنے کی تو نماز شب کے لیے بیدار ہونا اور نماز فجر کے لیے بیدار ہونا کچھ مشکل نہیں اچھا کچھ سونے سے پہلے کا خصوصی آمال بھی یہ تو عمومی آمال تھے کہ صدقہ اور توبہ اور وضو اور شکر اور اس کے علاوہ یہ والی آیت یا پروردگار علم سے دعا کر کے سوئے کہ وہ آپ کو اٹھا دیں کچھ خصوصی آمال ہے جن میں ایک تذبیع جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ حبی تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احض پڑھ کر سونا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلوالے جائے اور الحمد تو فقط ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے سونے سے پہلے اور سورہ ایک ہے یہ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی شکر یہ سورہ پڑھ کر سوئے اور سونے کے دورانی کوئی بھی ایسی آفتیں ناگاہیں ہیں کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اب عذاب قبر اس سے ساقت ہو جاتا ہے تذبیعات اربع سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سونے سے پہلے کے خصوصی آمال میں جائے گی اور اس کے علاوہ اپنے اور تمام مومن و مومنات کے لئے مغفرت کی دعا ایک تو وہی استغفراللہ ربی واتوگو الہ یا مثلا ربنا پھر لی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور بلکہ اگر اردو میں بھی آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ پروردگار مجھ کو تمام مومن و مومنات سے باقی جائے گا اور یہ بھی خصوصی آمال میں سے ایک ہے کہ اگر بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ انبیاء اور انہی افراد کے ساتھ محشور کیا جائے گا کہ درود بر محمد و آل محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین بر درود پڑھ کر سوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیعی الانبیاء والمرسلین و شہدائی و صدقین و جمیعی عباد اللہ الصالح یہ اگر کوئی شخص بس یہ رات کی خصوصی آمال میں سے اب دیکھیں پورے دن آپ جب اس انداز کا گزاریں گے اچھا اس میں ابھی میں نے بہت سی چیزیں شامل نہیں کی وہ آپ کو دیلی پروگرام میں شامل کرنا پڑیں گے دن کے آغاز میں نے ایک چیز فراموش کی ہے اور خوادین بھی اس سے مستثنہ نہیں دیکھیں دیمار شخص جو ہوتا ہے وہ ایک چیزیں اس کو پھر رغبت بھی نہیں ہوتی کہ وہ دعائیں پڑے پہلاوہ تو قرآن حسنہ کے واجبات تک اس سے چھوٹ جاتے ہیں ایکسرسائز جسمانی ورزی کی خب مردوں کے لیے اتنی ضروری ہے اورتوں کے لیے بھی اتنی ضروری دن کا آغاز کچھ نہ کچھ ایسی ایکسرسائز کوئی ایسا تجہشکار باک پہ اگر جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو گھر میں اگر ٹریٹ ملی یا کوئی جوگنگ مشین یا کوئی آپ جمع کر کے کسی ادباب سے لے لیں قسطوں کے پر بھی چیزیں مل جاتی ہیں گھر کی چھتوں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہلکی بھلکی گھروں کے اندر بھی پرزشیں آپ کتاب خرید کر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب انسان صحت مند رہے گا تو ان تمام چیزوں کے پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ بیمار شخص وہ نہیں عمل کر سکتا ہے ان چیزوں پر تو بہت سے چیزیں اچھا اس کے اندر بہت سے یتنا اوقات فراغس کے اندر کھل کچھ بھی شامل ہیں کچھ آؤٹنگز بھی شامل ہیں مہینے دو مہینے میں ایک مردہ اور پکنک کا پروگرام بھی اس میں شامل ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو ایسا ایک جامعہ پروگرام ترتیز دینا پڑے گا کہ زندگی کا ایک لائف سٹائل بنانا پڑے گا کیا سے مجھے کی سندات سے گزارنا ہے ابھی مثلا سکولوں کی چھٹیوں ہو رہی ہیں دیر دو مہینے کی بچوں کی ان کے لیے کیا تربیت کے حوالے سے کیا پروگرام ہونا چاہیے آپ کے سے جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والیاں ہیں ان کے لیے اپنا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے لیے اگر ان کے بہن بھائی کسی کے نہیں اتنے چھوٹے تو خاندان کے اور لوگ وہ کہتے ہیں دو تین چار پانچ بچوں یعنی کسی بھی ادوار سے بچوں کی تربیت کے الگ اس میں پروگرام ہونا چاہیے تو ابھی میں نے کہا نہ میں نے اپنے شاملے سے ایک معمولی سے خاکا پیش کیا ابھی سمجھیں کہ یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم کو آپ کو مینیج کیسے کرنا حتیٰ کہ اپنی ان عبادتوں کے ثواب کو بڑھاتے کیسے چلے جانا جیسے اکثر تاجیر حضرات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جگہ پیسہ رکھاؤں گا تو مجھے کتنا پروفٹ ملے گا اور اس سارٹیپیٹ خرید دوں گا تو کیا ملے گا اور اگر اس کے بجائے میں فلہ جگہ پر انویسٹ کروں میں فلہ جگہ پر کاروبار کروں تو کتنا ملے گا تو وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ اس میں ثواب مجھ کو زیادہ ہے پھر ثوابوں کو ڈربل ڈریپل اور سو سو گناہ ہزار ہزار گناہ بڑھانے کے طریقے کیا ہیں کہ عمل وہ ایک ہی آپ انجام دے رہی ہیں لیکن آپ نے ایک ہزار گناہ اس کا ثواب بڑھا دیا ایک لاکھ گناہ اس کا ثواب بڑھا دیا اس کے بھی طریقے ہیں تو بہرحال اس میں کچھ ایک تذکرہ کہ سفر آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے شبروں کیسے گزارنے ہیں اس کا ایک خواہ کا ساں بہت ہی معمولی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے بہت ہی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں تو آج کی حد تک ہمارے گفتوگا ستان بغزیر ہوئی مستدار مولیتم و رحمت اللہ ہمارے گفتوگا ہمارے گفتوگا ہمارے گفتوگا